اسلام علیکم دوستو حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل ڈی لف برڈ میں خوش شام دید آج کی ہماری ویڈیو کو جو ٹوپک ہے وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کو آپ امکلیمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور وہ آنے والے بریڈنگ سیزن میں بھی اچھی بریڈ کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج سی ویڈیو ٹائم کو ضائع کیے بنا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پکر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہیلو ویرا ہم نے اس کا استعمال اپنے برڈز کو کروانا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے طریقے استعمال کے بارے میں اور اس کے فائدوں کے بارے میں اگر آپ اس کے جو اندر کا لیکوڈ اپنے برڈز کو یوز کرواتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہوئیں گے نمبر ون پر دوستو اس کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے یہ ہمارے برڈز کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو ہمارے برڈز کا خون ہوتا ہے اس کو یہ رینیو کرتا ہے رینیو کرنے کے بعد اس میں نیا خون پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے برڈز کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بریڈنگ بھی اچھے کرتے ہیں اور آنے والے بریڈنگ سیزن کے لئے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو یہ جو ہمارے برڈز کا مدہ ہوتا ہے اس میں جو جرسیم ہوتے ہیں اس کو بھی کم کر دیتا ہے میندے کو سٹرونگ بناتا ہے یعنی جب ہمارے برڈ کوئی خورا کھاتے ہیں تو وہ ان کو لگتی ان پر اسنداز ہوتی ہے ان کو نئے پر اگاتا ہے اگر آپ کے برڈز کے پر جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ وہ گنجے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو دوستو بات تھی یہ کہ اس کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے ہفتے میں کتنی دفعہ کرنا ہے وہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو آپ نے الویرہ لے لینا ہے یہ آپ کو بزار سے ایزلی مل جاتا ہے اس کا لیکوڈ ملتا ہے بنا بنا ہے آپ نے وہ یوز نہیں کروانا آپ نے اس کا پودا لے کے یا پلانٹ لے کے آپ نے کسی بھی نٹسری سے مل جاتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اس کو آپ نے ایک سے دو انچ کا ٹکڑا بری کاٹ لینا اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کا اوپر سے چھلکا اتار لینا اس کے بعد جو اندر کا اس کا جو مٹیریل ہوگا یا کہلیں گدہ ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے اور وہ آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے اپنے بڈز کو پروائیڈ کر دینا انشاءاللہ جب آپ کے بڈز اس کو استعمال کریں گے تو ان کی جو صحت ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی وہ پہلے سے آپ کو ہیلزی بھی محسوس ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں دوستو یہ کہ آپ نے ہفتے میں کتنی دفعہ یوز کروانا کتنی دفعہ نہیں یوز کروانا دوستو ویسے تو یہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی یوز کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے دو ہفتے بعد اپنے بڈز کو یوز کروائیں تو زیادہ بہتر ہے یا مہینے میں آپ دو دفعہ اس کو اپنے بڈز کو یوٹیلائز کروا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستو کے ساتھ لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے دوستو کو بھی فائدہ ہو سکے تو دوستو ایک روکہ سٹاپ سے یہ کرنی تھی کہ دوستو آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں کیونکہ میری بہت سی ایسی ویڈیو ہیں جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند جنگی ہیں جیسے جیسے گرمی بڑھتی جہا رہی ہے میں اسے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا رہوں گا گرمیوں کے بیماریوں سے ریلیٹڈ گرمیوں کی فوڈ سے ریلیٹڈ تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بائی لیکن کارل پر کر لیں گے تو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ